بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نامتے جو بڑا مہربان اور ناہت رہنگ کرنے والا ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم سپیشل دعا اے اللہ ہم پر ستر گناہ ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہمیں عذابِ قبر سے محفوظ فرما یا اللہ ہم سب مسلمانوں کا شمار نیکیوں میں فرما دیں یا رب العالمین ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ کسی مرض میں مقتلع ہیں ان سب کو شفاہ نصیب فرما اور ہم سب کی روحانی اور جسمانی بیماریاں تور فرما دیں یا اللہ ہمارے صغیرہ اور قبیرہ کناہ ماہ فرما دیں یا اللہ اس وقت جتنی بھی پریشانی کی حالت میں ہیں ان سب کی پریشانی دور فرما دیں یا اللہ پاک ہمیں وسیع رزق عطا فرما یا اللہ پاک ہمیں اپنے خزانوں سے پیب سے نواز دیں زمینی اور آسمانی بلاؤں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ تمام عفاظ سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما یا اللہ سارے مسلمانوں کو پوری ہدایت کے ساتھ کامل امان عطا فرما یا اللہ یا رب العالمین مرتے وقت ہر مسلمان کو کلمہ پڑنا نصیب فرما اے ہمارے رب تمہارے مسلمانوں کو پورے رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرما دے اور پورے روزے رکھنے کی توفیق حطا فرما یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما یا اللہ پاک ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ پاک گیبت جھوٹ برائی اور چھگڑوں سے ہمیں محفوظ فرما اور تمام مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ پیدا کر دے ان سب کے دلوں میں محبت پیدا کر دے یا اللہ پاک تنگ دستی غربت اور کرز کے بوجھ میں جو لوگ مقتلا ہیں ان سب کو رزق کی فرابانی عطا فرما تاکہ وہ اس پریشانی سے باہر نکل سکیں اے ہمارے رب حشر کی رب سوائی سے ہمیں ہمارے والدین اور پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام حطا فرما اے اللہ جسمانی روحانی مانی اور بڑھاپے کی کمزوری میں کسی کا محتاج نہ بنانا اے پوری دنیا کے مالک زندگی میں تمام نمازیں پڑھنے اور پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو زندگی میں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے رب سب کو نیک روزی کمانے کی توفیق عطا فرما تاکہ کسی کو بھی کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اگر ہاتھ پھیلانا پڑے تو صرف اپنے خدا کے سامنے یا اللہ پاک دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما یا اللہ پاک ہماری آنکھوں اور خیالات کو پاکیزہ کر دے تاکہ بورے کاموں کی طرف راقب نہ ہونے پائے یا اللہ پاک قیامت کے روز ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے چام کوثر پینہ نصیب فرما یا اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت آتا فرما یا اللہ پاک ان والدین کی پریشانیاں دور فرما جن کی اولاد جو ان سے اچھا سلوک نہیں کرتی ان کے لیے ان کی اولاد کو تھندک کا باعث بنا یا اللہ پاک ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور اپنی رحمتیں ہم پر آتا فرما یا اللہ پاک ہماری توبہ قبول کر لے آمین سم آمین اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور کرے اور آپ کے لیے آسانیہ کرے اور آپ کو رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق آتا فرمائے آمین سم آمین اور اللہ پاک آپ کے لیے خیر کرے آمین آمین